آج جیسے ہی ویٹس ایپ کھولا بڑی جانکاہ اور غمگین کرنے والی خبر سامنے آئی اور یہ خبر تھی رئیس المحدثین اور صدر المدرسین اور شیخ الحدیث دارلوم دیوبن حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ تعالی کی وفات کی دردناک صبر سامنے آئی دل ماننے کو تیار نہیں لیکن اللہ تعالی نے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ابھی اس سلسلے میں بات ہوئی کہ بھئی وقت اجل آ جائے تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے حضرت دیوبن سے برائے علاج بمبی تشریف لائے اسپطال میں زیرے علاج رہے پھر صحت نہ دو گئے پھر دوبارہ جو ہے درس کا سلسلہ قرآن کریم کے تفسیر کا سلسلہ بمبی میں جاری فرمایا فیض دوبارہ جاری ہوا خوشیاں ہوئی ہیں اور اس خبر کو بہت خوشی کے ساتھ پڑا گیا کہ حضرت تفسیر فرما رہے ہیں بمبی کو فیض مل رہا ہے بمبی کیا پورے عالم کو فیض تو مل ہی رہا تھا حضرت کا ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں حضرت کے اور سب ہونچے ہونچے مقامات پر فائز ہیں اللہ نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو تربیت کرنے کی ایسی بہترین صلاحیت عطا فرمائی تھی پڑھانے کا ایسا بہترین دھم عطا فرمایا تھا دارلوم کے اسباق میں حضرت کا سبق مقبول ترین سبق مانا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ میں نہائیت علی شان مقام عطا فرمایا تھا بچپن سے علم پر بے حد محنت فرمائی تھی رادین علم کے اندر لگے رہتے تھے فرمایا کہ پڑھانے کا زمانہ شروع ہوا روزانہ پانسو صفحے کا مطالعہ کرتا تھا پانسو صفحے کا مطالعہ جو بات سمجھ میں نہائے وہاں لکیر بنا دیتا تھا لیکن پھر آگے پڑھتا رہتا تھا مطالعہ کرتا رہتا تھا اللہ مبلیابی رحمت اللہ کے خاص شاگردوں میں سے سے بہت صدمت کی حضرت کی بخنیاں بھی چھرائی ہیں اور حضرت نے دعائیں بھی بہت دیں جب فارغ ہو کر چلے تو حضرت کے پاس گئے تھے نصیحت حاصل کرنے کے لئے حضرت نے بڑی قیمتی قیمتی نصیحت فرمائی کہ پڑھایا کیسے جائے گا وہ حضرت نے خود بیان فرمایا ہے پھر اس کے بعد راندیر تشریف لائے آٹھ سال تک راندیر میں پڑھایا اور بہترین طریقے پر پڑھایا اور یہاں بھی ایک ممتال استاد کی حصیت سے ہے میرے والی صاحب کے ساتھ خاص رفاقت رہی بہت محبت فرماتے تھے میرے والی صاحب سے اور میرے والی صاحب بھی ہم تو بہت چاہتے تھے اور پڑھانے کے لئے سامنے سے کتابیں دیں میرے والی صاحب حضرت موتیس صاحب میں فرمایا ہے کہ مجھے فلان کتاب چاہیے کہاں لے جاؤ پڑھاؤ خوشی سے پڑھاؤ شوق سے پڑھاؤ شوق سے پڑھانے والے آتے کہاں ہیں جن کو خود آگے بڑھنے کا پڑھانے کا شوق ہو ترمیزاری شریف پڑھانے کے لئے کہاں وہ بھی دے دیا اور حضرت موتیس صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ میں نے حضرت مواج میری صاحب سے ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا بااخلاق ایسا مقلس آدمی نہیں دیکھا کہ میں نے مخادی مانگی تو فرمایا وہ بھی آئندہ سال پڑھا رہا لیکن آئندہ سال کس کو معلوم تھا کہ دارلوم دیوبن میں تقرر ہو جائے گا ایک طرف حج کا پیغام آیا اور ایک طرف دارلوم دیوبن آنے کا پیغام آیا تو مشورہ کیا میرے والد صاحب سے کیا کروں میرے والد صاحب میں فرمایا دارلوم دیوبن چلے جاؤ اور وہاں جا کر پڑھاؤ پھر اللہ تعالی حج میں بھی لے جائیں گے پھر اللہ تعالی نے کئی حجیں حضرت و نصیب فرمائی گے کتاب الحج اپنے سے پتا چلتا ہے اپنی رائیں جو ہیں وہ ظاہر فرمائی نہیں ہیں اللہ نے علم میں نہایت علیشان اور بڑا محققانہ درجہ آتا فرمایا تھا حدیث پر بہت بہری نظر رکھتے تھے اس ترمزی شریف کا درس نہایت مقبول تھا تحفت العلمعی کے ذریعے سے اس کا پتا چلتا ہے کہ علم پر حضرت کی کتنی گرہ تھی اور کتنا گہرہ علم اللہ تعالی نے آتا فرمایا تھا نمبر دو پھر تحفت القاری دیکھئے بہترین جو ہے بخاری کی شرعہ فرمائی نہیں ہیں اور لوگوں کو جو تشنگی تھی اس کو دور فرمایا ہے پھر دیکھئے رحمت اللہ الواسعہ جو حجت اللہ البالغہ کی شرعہ ہے وہ کئی جلدوں میں تحرین فروائی لکھنا پڑھنا مطالعہ کرنا شکایت کرتے تھے جوزراتی علماء مطالعہ نہیں کرتے تھے اور ہدایت القرآن وہ دیکھئے فوز القبیر کی شرعہ لکھی العون القبیر پھر اس کی بھی اصلاح فرمائی اس کا بھی نیا ایڈیشن سامنے آیا مسلم شریف کے مقدمے کو بھی تحریر فرمایا اس کی بھی شرعہ فرمائی اس کے علاوہ محفوظات کا سلسلہ تھا نہ ہو سرک میں بھی رسالے مختلف لکھے اور اب دیوبندیت پر کجھ لکھنا چاہتے تھے بیٹھتے نہیں تھے ہر وقت کام میں مصروف اور علم میں مصروف رہتے تھے طلبہ کو نصیحت فرماتے رہتے تھے گاہے با گاہے چٹکلے بھی سناتے تھے علمی واقعات بھی بیان فرماتے تھے رنگ رنگ حضرت کی تقریر رہتی تھے عالمانہ اسلوب تھا علمی انداز تھا اللہ تعالی نے بڑی خوبیاں اور بڑے کمالات سے نوازا تھا آپ کی دعاوں سے آپ کی اولاد و احفاد بھی اسی شان کی ہے صاحب زادے سب کام کے اور علمی کارنامہ انجام دینے والے آپ کا مکتبہ الوجانس بڑا کامیاب مکتبہ ہے کتابیں دستیاب ہوتی ہیں لوگ وہاں سے منگواتے ہیں بہرحال حضرت بمبئی میں زیر علاج ہوئے اچھے ہونے کے بعد پھر دوبارہ طبیت بگری دوبارہ زیر علاج رہے اسپیدال میں ادھر ادھر کی خبریں آتی رہی بھروسہ نہیں آیا حافظ عاصف صاحب سے رابطہ قائم کیا انہوں نے کچھ حالات بتائے اور آج تو یہ جانتا حادثے کی خبر آ ہی گئی کہ حضرت دنیا میں نہ رہے اور آخری دم تک دین کا کام علم کی قدمت کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالی غریقِ رحمت فرمایا اب دیکھئے یہ سب خدمات کا صلح اللہ نے کیا دیا ہے ماہِ رمضان نصیب فرمایا ہے اور اس میں بھی آخری عشرہ جو ہے وہ عطا فرمایا اور اپنے یہاں بلایا اللہ تعالی غریقِ رحمت فرما دے اور حضرت کے علمی فیض کو شاگردوں کے ذریعے سے ان کی اولاد و احفاد کے ذریعے سے عالم میں جاری رکھے عالمی فیضان کا ایک سلسلہ تھا جو رک گیا احادیث کی جو خدمت ہو رہی تھی تفسیر کی جو خدمت ہو رہی تھی اور جو حضرت کا نرالہ انداز رہا اس سے ہم محروم ہو گئے ہیں لیکن حضرت اپنی کتابوں کے ذریعے سے اپنے علوم کے ذریعے سے زندہ رہیں گے ہمارے درمیان رہیں گے ہمیشہ حصالِ ثواب کرتے رہیں حضرت کی علمی کابیشیں جو ہوئی ہیں اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہیں اللہ سے مانگتے رہیں اللہ تعالی حضرت کے درجات کو آخرت میں بلند فرمائے قبر کو نور سے بھر دے کروٹ کروٹ چین سکون اتمنان نصیب فرمائے اور اولاد و احفاد کو اللہ تعالی سفر جمیر عطا فرمائے اور اس پر عجر جزیل عطا فرمائے قبر میں نور برسائے کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے اہلیہ محترمہ پہلے دنیا سے تشریف لے گئی تھی اور بعد میں حضرت جو ہے ایک عرصے دراز کے بعد اللہ اور اپنے خالق حقیقی سجا ملے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے عالی علیین میں بہترین سے بہترین مقام ادا فرمائے اور آپ کے علمی فیضان کو تعدم قیامت جاری رکھے اور لوگ اس سے برابر فیضیاب ہوتے رہے ہیں